تمام دوستوں کا میری ترسل اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آسف حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسف الیکٹرکل میری کوشش یہ ہے کہ میں چھوٹا چھوٹا کام کر کے لوگوں کو کام سکھاؤں اور آگے وہ اپنے گھروں میں کام کر کے پیسے بچا لیں جس طرح آلکل مانگائی کا دور چاہ رہا ہے بہت مانگائی ہوئی ہے تو لوگ چھوٹے پیسے بچائیں جو باہر خرچ کرنے وہ اپنے پاس سیف کری جائیں تو آج جو میں آپ کو انفرمیشن دینے لگا ہوں یہ ہے ستری یہ ستری آئی ہے لیکٹرک ستری ایرن یہ کپڑے جلا رہی ہے اور یہ جو ہے نا کپڑے جلا رہی ہے اور تیج چلی آ رہی ہے کپڑے جلا رہی ہے تو ہم نے اس کو چیک کرنا ہے اس کو اندر میں کیا فارڈ ہے ایک ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو لگائی ہے ستری کی اور اب ایک دوسری ویڈیو لگا رہے ہیں اس میں کپڑے جلا رہی ہے مسلسل اور یہ اس کے ارڈیو نپریچر وہ کام نہیں ہو رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا بیک کور کھولنا ہے کھولنے کے بعد اس کو ہم اس طریقے ہینڈل جو ہے اس کا وہ باہر نکالیں گے تو سب سے پہلے آپ اس کے جو ہے پیج جو ہے وہ کھولیں جو بیک سٹ پر لگے میں ہیں تو یہ پیج کھولیں پہلے اس کے جو پیج کھول کھول کے آپ نے سارے کھولنے اور استعمال کر رہنے کے پیج کے بھومنا جائیں یہ کہ ہم نے اس کے پیج کھول لیا ہے اس کی تار جو اب ہم نے کیا کرنا ہے جو اس کی تار جو ہے نا وہ پیچھے جو لگی ہوئی ہے پیچ پیج کھولے لیں salahو جس طرح کھول ماں یابنے کس طرح کھولنا ہے استعمال کرنا ہوں بیٹھ آپ نے سانے کھول لیا ہے اور جو سور جو ontبج smاجر کر لی ہے اب ہم نے جو ہے اس کو اس طریقے یہ ہے یہ کھول لیا ہے پتری نکال لیا پتری نکالنے کے بعد پیچے میں ایک اور دو نظر آ رہے ہیں آپ کو دونوں پیچے کھولنے ہیں پیچے ہم نے ہنڈلی کو کھول لیا ہنڈلی نکال لیا ہے ہنڈلی کو نکال کے سیڈ پر رہلیں گے اور اس کے اپر کشتی اس کا کور اٹھائیں گے یہ کور اس کا نکل گیا ہے تو یہ بات جا رہنا ہے کئی سنیوں کے کور اس کے ساتھ یہاں پیچے لگا ہوتا ہے ایک وہ جڑھا ہوتا ہے تو وہ پیچے آپ لوگوں نے یہ ہنڈلی کے ساتھ کیا جگہ یہ کشتی تو آپ نے وہ گھبرانا نہیں ہے اس سے پورا کھول لینا ہے وہ پیچے آپ نے کھول لیا ہے کھول لیا ہے آپ کی مرضی ہے تو یہ ہم نے اس کا جو ہے یہ نکال لیا ہے کور اور یہ اس کی بیس ہے وہ نیچے ہے دوستو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ ہم نے اس کی کور اٹھا لیا ہے اس کے تین پیچے لگے ہیں یہ ہم نے کھول لیا ہے ٹھیک ہے یہ تینوں پیچے کھولنے کے بعد آپ نے اس کا بیٹ جو ہے نکال لیا ہے بہار ٹھیک ہے یہ بیٹ آپ نے نکال لیا ہے اپس کا ہے اب اس کی بیس رہ گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی بیس کو یہ دہنے سے بیس کھولا رہا ہے یہ یہ دیکھیں یہ اس کا ثرمو سٹیٹ ہے یہ بلکل خراب پوائنٹ ٹھوئے میں ہیں یہ سی حسین ہیں ہم نے اس کا ثرمو سٹیٹ جس کی ایک کپڑے جلا رہی ہے یہ ثرمو سٹیٹ ہے خراب ہے تو ہم نے اس اس کے ساتھ ثرمو سٹیٹ ہے یہ خریج کر لے اسے فٹ کرنا ہے تو یہ چل سکتا ہے لیکن ہم اس کو اس ٹرم چینج کریں گے نمہ ڈالنا دلائیں گے آپ کو تو جس نے ایک ایک اور ویڈیو اس طریقے لگی بھی ہے آپ وہ ویڈیو دہ لیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گے کہ یہ تھرمو سٹریڈ کس طرح صحیح کرنا ہے فیلحال ہم اس کو اس تھرمو سٹریڈ کو آپ کو چینج کرنا ہے طریقہ بتا رہے ہیں کہ تھرمو سٹریڈ جو ہے نمہ کی اس طرح چینج کرنا ہے تو ہم نے اس کیا لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا یہ جو تھرمو سٹریڈ کا پیچیک کھولنا ہے اور یہ ساتھ سے گئی پٹھ لگا ہے ہیتر کو کھولینا ہے کھول کہ باہر نکال لینا ہے وہ نکال لیا ہے اس moonlight breve لیه پیچیکی دے ہم اس کے، اس کے اندر پیٹ کریں گے یہ یہ تھرمو سٹریڈ ہم نے خرید ہو کہ نیزیاں اور یہ تھرمو سٹریڈ اچھا تھرمو سٹریڈ ہے اس کے پوائنٹ بھی جو ہے وہ چاندی کے ہیں تو جیتنا اچھا تھرمو سٹریڈ لگائیں گے آپ وہ تو اتنا عرصہ یہ سکی لائف بڑھ جائے گی اس طرح کی اچھا یہ چلے گا اچھا دے گا تو ہم نے اس کو دبارہ فیٹ کرنا ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جس طرح ہم نے کھولا تھا تھرمو سٹریڈ وہ لاؤ اسی طرح اس کو واپس یہاں فیٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کی جئے وہ تھرمو سٹریڈ کا سیں گے اور یہ بار یہاں رکھیں جس طرح ہم نے کھولا ہے آپ نے اس کا یہ جو ہے ہیڈ سٹریڈ کا جو ہے نا اس کا اس کے نیچے رہنا تھرمو سٹریڈ کا پوائنٹ دیکھ لیا اسی رہنا اس کے نیچے ٹھیک ہے ہیڈ سٹریڈ کی پتری کے نیچے اب ہمارا پچھرا پتری کا پیج رہا گیا تھرمو سٹریڈ کی جو بھی اس کو پتری کو لگا ہے اب ہم نے اسے کسنایا یہ ہم نے اس کے پیج کسلی ہے اب یہ دیکھیں ہم نے پیج کے کسلی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا ویڈ جو ہے دوبارہ واپس فیٹ کریں گے اس کا ویڈ ہم نے کھولا تھا اس کے پاس جس طرح ہم نے کھولنا شروع کیا تھا اسی طرح ہم نے بیک اب اس سے واپس فٹ کرنا شروع دینا ہے تو ہم اس کا ویڈ جو دوبارہ کسلیں گے اس کا واپس ساتھ میں اس کو ویڈ کو اچھی طرح بٹھا لیں گے کہا اس نے بیٹھ رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کے پیج دوبارہ لگائیں گے یہ بات یار ہے کہ سب سے پہلے نے آپ نے آگلا پیج ہوئے اوپروں پیج ہو ٹیٹ کرنا ہے پھر پچھلے شروع کرنے ہیں جب آپ پچھلے ٹیٹ کر دیں گے پہلے تو پھر کیا ہوگا کہ ویڈ پچھے کو اٹھ جائے گا پچھے کو بیٹھ جائے گا اور آگے سے اٹھ جائے گا اس لئے آپ نے سب سے پہلے اگلے پیج ٹیٹ کرنے ہیں یہ پیج پیج ٹیٹ ہو گئے ہیں اس لئے اب ہم اس کی کشتی ہے وہ لگائیں گے فٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی ترمو سٹیٹ یہ تار ہوتی ہے ایکسلیٹر جو ہوتی ہے جسے سرید کم تیز ہوتی ہے یہ ہم بیچ میں لگائیں گے اب اس کے بعد ہم اس کا جو ہے وہ کشتی وہ اس پہ فٹ کر دیں گے ٹھیک ہے کشتی فٹ کرنے کے بعد ہم اس کے ہنڈل جو اوپر لگائیں گے اس طرح ہم نے اس کے ہنڈل فٹ کر لیں ٹھیک ہے فٹ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے اس کے پیج کسنے ہیں یہ والے پیج اس کے جو اچھی طرح کسنے ہیں پیج اس کے لوز نہ رہے ہیں اب ایک پیج لوز رہیں گے تو بار بار ہنڈل لے گا وہ سپیڈ پر بڑا اثر پڑے گا اس کے ہنڈل لے سے بار بار پیج ہم نے اس کے ٹیڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے جو ہے ٹھیک ہے ہ السفر سے تصویر ڈالرب راکے ہیں ہم نے اس کے ہمیں اس کے defeatوں کو لگا��ے ہیں ہماری ایک میں یہ ہے ہماری اور یہ ہم نے ایک اس میں کے ساتھ اور ایکی اس پر لگانا ہے یہ نیشنل کی تعلق ہم نے بیسے تو آپ نے ڈالرب راکھوں کے اصحت کی طرح ہے ایک میں یہ ہے ایک میں ان یہ ہے ہماری ایک میں یہ ہے ایک میں یہ ہے ہماریک ہے اور جو Belgüngمال میں ایک اس Jason کے ساتھ اور ایک finns سا لگائے رہنا ہے بتاک Funk 6% جس طریقے ہم نے بیسے تو آپ نے generation جسا کھلے سرا پھنیں گی تم دید باتانے لگا رہا ہن ہوں ایک میں یہ ہے اور ایک میں یہ مائن یہ ایک میں نہیں باتا 2030 اور ایک اس کو جو ہے لگاتے ہیں ہے اس طریقے تاریں ایک من ہمیں یہ لگا دی ہے ایک من ہمیں یہ لگا دی ہے ایک من ہمیں یہ لگائیں گے اس سال میں بلافتار لگائیں گے اس طریقے تار جو رہ گئی تھی ہم نے سینٹر میں لگا نہیں ہے یہ ہمارا جو ہے اس کے یہ ہو گیا مکمل اب ہم سے کیا کریں گے ہم سب سے پہلے اس طریق کو نا یہ کہ تار کو بات دائیں گے یوں کر گے وہ پھر اس کی جو ہے پچھلے اس کی یوں لگا دیں گے دوستو ہم نے اس طرح کو بڑھ دینا ہے لازمی اس طرح تکیجیوں کر کے تاکہ جو تار جو ہے نا وہ کوئی بچہ کھیچے تو یہ تار بہا نہ نکلے ایسی طرح کر کے آپ نے اس کو یوں بنا کے تار کو نکال دیں گے سیار تو ٹھیک ہے اب ہم اس کے بیک کور لگائیں گے اس کے بیک سیار پر بیک کو ہم اپنی جو بے اس کے بٹھا لیں گے بٹھا لیں گے بٹھا لیں گے اس کے بعد ہم اس کو پیج تھوڑا کسیں گے پیج کسنے کے بعد تھوڑا پیج پورا نہیں ٹیٹ کرنے ہیں آپ نے اس کی آئی اس کی وہ آپ نے اس کی سٹاکھ میں لگا دے نہیں ہے تاکہ وہ ٹیٹ پیج ساتھ میں یہ آئی اب لگا دے نہیں ہے اب باقی جو پیج ٹھوڑ تھا وہ ٹیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ پیج برکو ٹیٹ ہو گیا یہ تار بھی ہماری گریپ ہو گیا جس طرح مردی بچہ کو کھیچے گا یہ تار اب نکلے گی نہیں باہر یہاں سے ٹھیک ہے تو اب ہم اسے چلا کے چیک کریں گے اور آگے دیکھتے ہیں کہ اس سٹری کی سپیڈ کیسی ہے اس ٹیٹ کسی ہی ہے تو ہم اس کو تار لگا جاگے چیک کرتے ہیں دوستو میں نے سوچ لگایا ہے اب ہم اس کو چلا کے چیک کریں گے اس سٹری کے ہم چلایا ہے یہ دیکھیں اس کی لیٹ جال رہی ہے جیسی ایک پہ جاتی ہے اس سٹری کی لیٹ جال جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹری میں اس سٹری جو ہے ٹھیک ہو گئی ہے اور آگے آپ کا بتاہت بات بتا ہوں اگر اس طریقے کی سپیڈ تیز ہو اور کم نہ ہو یعنی کہ ایک سے پہلے سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر ایک پیچ ہوتا ہے وہ ویڈیو بھی میں نے لگائی بھی ہے کہ اس طریقے کی سپیڈ کم تیز قصہ کرتے ہیں تو اس کے پیچ کو آپ نے اجسٹ کرنا ہے تو وہ میری یہ ویڈیو دہ لینا آپ کو پاس چل جائے گا کیونکہ ویڈیو تھوڑے لمبی ہو جائے گی تو آپ دہ لینا کہ اس کی سپیڈ قصہ کم کرنی ہے وہ ویڈیو میں لگائی بھی ہے تو اس لیے مکمل ہو گئی ہے تیار تو ہم اس کا کور لگا لیں گے اس کے آگے کے پتری جو ہے یہ لگا آگے بند کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اس لیے اس لیے تیار ہے تو تمام دوستوں کے میری ویڈیو کیسے لگی میری ویڈیو کے پیرے کمیٹس سے اپنے ٹائکہ حضور کریں گا اور آج تک اجازہ دیں اپنے بھائی کو آسفر سین کو اللہ حافظ